گجودھر اپنی زندگی کے منچ سے اتر گیا سامنے لوگ بیٹھے رہے اور کالا پردہ جھول گیا راجو سری واسطف کی بیماری اور اسپتال میں بھرتی ہونے کی خبر بناتے بناتے آخری خبر آگئی بدوار صبح دس وجہ کے قریب دلی ایمز میں ان کا ندھن ہو گیا عمر قریب 58 سال تھی دلی میں ہی دس اگست کو ایکسرسائز کرتے وقت انہیں ہوت اٹیک آیا تھا اس کے بعد سے ہی وہ ایمز میں بھرتی تھے علاج میں پتا چلا کہ دل کے ایک حصے میں سو پرتیشت بلوکیج ہے پچھلے بیالیس دنوں میں کئی بار بہتر ہوتی صحت کی خبریں آتی رہی لیکن آخر کار آخری خبر آئی راجو چلا گیا یہ کہتے ہوئے کہ زندگی میں ایسا کام کرو کہ یہ امراج بھی آئیں تو کہیں کہ بھینس پر آپ بیٹھئے میں پیدل چلوں گا آپ نیک آدمی ہیں یہ راجو نے ہی کہا تھا راجو نے دوہزار چودہ میں بی جے پی جوائن کی تھی وہ کام کے سلسلے میں پارٹی کے کچھ بڑے نیتاؤں سے ملنے کے لیے دلی پہنچے تھے وہ دلی کے ساؤتھ ایکس کے کلٹ جم میں دس اگست کی صبح ورک آؤٹ کر رہے تھے اسی دوران ٹریڈ میل پر رننگ کرتے سمیں انہیں چسپ میں پین ہوا اور وہ نیچے گر گئے تھے اس کے بعد انہیں فوراں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا راجو ہمیشہ اپنی فٹنس پر دھیان رکھتے تھے اور وہ فٹ اور فائن تھے ایکس جولائی تک وہ لگاتار شوز کر رہے تھے ان کے آگے بھی کئی شہروں میں شوز کی لائنپ تھی راجو شریفاستف کا اصلی نام ستے پرکاش شریفاستف ہے ان کا جن 25 دسمبر 1963 کو کانپور کے نیا پروہ میں ہوا تھا انہوں نے 1993 میں حاصلے کے دنیا میں قدم رکھا 1980 میں وہ کانپور سے ممبئی کے لیے بھاگے تھے اپنے گھر کی دیوار پھان کر پروسی کے گھر میں کودے اور وہاں سے سیدھے ممبئی بھاگ گئے ان کے پروسیوں نے بتایا کہ وہ چلاتے ہوئے گئے تھے کہ اب نام کما کر ہی لوٹوں گا راجو کے پیاروں گروت نارنگ نے بتایا راجو شریفاستف دلکھ میں گری منتری امیت شاہ اور بھاشپا کے راستی ادھیک جے پی نڈڈا سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے ان کی ملاقات کا سمیہ تیہ تھا وہ ہوتل میں رکے تھے کمرے میں کچھ دیر رکھنے کے بعد بدوار کی صبح پہ جیم کرنے چلے گئے وہیں پر ہوت اٹیک آیا اسی دن شام کو ڈاکٹروں نے ان کی انجیو پلاسٹیک کی لیکن ان کا برین ریسپونس نہیں کر رہا تھا پلس بھی ساٹھ پیسٹھ کے بیچ تھا راجو کا حال جاننے کے لیے کانپور سے پرپ ویدھائک ستیش نگم بھی ایمز پہنچے تھے مناف صدر سے ویدھائک پمکج گپتا نے فون پر ان کا حال چال لیا پی ایم او اور مکھے منتری آفیس سے لگاتار ان کا اپ ڈیٹ لیا جا رہا تھا راجو شریواستب نے کل سولہ فلمیں اور چودہ ٹی وی شو میں کام کیا تھا بتاتے چلے کہ امیتاب بچن یعنی بگ بی نے راجو شریواستب کو خاص آڈیو سندیش بھیجا تھا اس میں امیتاب کہہ رہے ہیں راجو اٹھو اب بس بہت ہوا ابھی بہت کام کرنا ہے اب اٹھ جاؤ ہم سب کو حسانہ سکھاتا رہا راجو کو یہ ریکارڈنگ سنائی گئی تھی راجو کے بھائی اور کمیڈین دیپو شریواستب نے بتایا بھائیہ کی ریکاوری سلو تھی اس لئے بھائیہ کو پڑیوار کے ریکارڈڈ آڈیو میسج سنائے گئے ان کو گجودھر اور سنکٹھا کے قصے بھی سنائے گئے ان کی ہی آواز میں ساڑھے قصے سنائے گئے تھے بتاتے چلے کہ راجو شریواستب دس سال میں تین بار انجیو پلاسٹی کرا چکے ہیں انہوں نے پہلی بار دس سال پہلے ممبئی کے کوکیلا ویند ہیرو بھائی امبانی ہسپٹل میں اور سات سال پہلے ممبئی کے لیلہ وزی ہسپٹل میں انجیو پلاسٹی کرای تھی اس کے بعد بدوار کو تیسری بار ڈاکٹرون نے راجو شریواستب کی انجیو پلاسٹی کی امیتہ بچن کی دیوار دیکھنے کے بعد ہی راجو کے من میں ہیرو بننے کا سپنا جگہ تھا پھر انیس سو بیراسی میں ممبئی آئے پھر ہیرو بننے سے پہلے آٹو ڈرائیور بنے اور ان کی قسمت بھی یہی سے پلٹی موسیقی موسیقی